بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو اپریشن سرچ کی گلاس میں بیلکم بلاس لیکچر میں ہم نے ڈیکاسٹر ایلگوریتم کے پتلک ڈسکیشن کی تھی مارا چپٹر چل رہا ہے نیٹ ورک موڈلز کا اور ڈیکاسٹر ایلگوریتم کس پرپس کے لیے استعمال کی جاتا ہے میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے نیٹ ورک موڈلز میں شورٹسٹ پاتھ معلوم کرنا ہوتا ہے دو نوڈز کے درمیان چاہے وہ آپ کا جو نیٹ ورک موڈل ہے وہ سائیکلک ہو یا اسائیکلک ہو کیا کہہ رہا ہوں آپ کا نیٹ ورک موڈل چاہے سائیکلک ہے یا اسائیکلک ہے دونوں طرح کے نیٹ ورک موڈل کے لیے آپ ڈیکاسٹر ایلگوریتم کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر آج ہم ایک سیکنڈ میتھڈ سیکھیں گے شورٹس پاتھ معلوم کرنے کے لیے اور یہ میتھڈ بھی آپ کا سائیکلک اور اسائیکلک دونوں طرح کے نیٹ ورک موڈل کے لیے استعمال کی جا سکتا ہے جو فولیٹس ایلگوریتم ہے یہ جو فولیٹس ایلگوریتم ہے یہ ڈیکاسٹر ایلگوریتم سے زیادہ بہتر ہے کیوں زیادہ بہتر ہے ڈیکاسٹر ایلگوریتم میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ نے جو شورٹس پاتھ معلوم کرنا ہوتا ہے اس میں ایک سورس نوڈ آپ کو دیا ہوا ہے یعنی کہ جہاں سے آپ نے سٹارٹنگ کرنا ہے ایک سورس نوڈ ہے اور ایک ڈیسٹینیشن نوڈ ہے لاس نوڈ جسے آپ بولتے ہیں اب آپ نے ان دونوں نوڈ سے درمیان ڈسٹنس معلوم کرنا ہے تو ڈیکاسٹر ایلگوریتم ایک سورس نوڈ سے یعنی اوریجن سے ڈیسٹینیشن نوڈ تک کے درمیان جو شورٹس پاتھ بنے گا وہ بتائے گا آپ کو ڈیکاسٹر ایلگوریتم ہر دو نوڈ کے درمیان ایری پیئر آف دو نوڈ کے درمیان آپ کو ڈسٹنس نہیں بتا سکتا جبکہ آپ کا جو فولیٹ ایلگوریتم ہے یہ اگر آپ نے کوئی سے دو نوڈ کے درمیان ڈسٹنس معلوم کرنا ہے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس یہاں پر فکس کر دیا جائے کہ آپ نے نوڈ 1 سے شارٹ کرنا ہے اور نوڈ 4 تک جو شورٹس پاتھ بانتا ہے وہ آپ نے بتائنا ہے اس میں آپ ڈائریکٹلی انٹ پر دیکھیں گے میں بھی آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا کہ نوڈ 1 اور نوڈ 2 کے درمیان اگر آپ شورٹس پاتھ معلوم کرنا چاہتے ہیں نوڈ 1 اور نوڈ 3 کے درمیان معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی وقت میں آپ تمام نوڈ 3 کے درمیان شورٹس بات معلوم کر سکتے ہیں تو اس لیے جو فولیڈ algorithm ہے this is much better than decaster algorithm اب یہ جو فولیڈ algorithm ہے اس کو کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک matrix construct کریں گے اس matrix کو کہیں گے distance matrix that is called the distance matrix اس distance matrix کو ہم یہاں پر دی نوڈ سے پہلے ہوں گا پھر اس دی نوڈ matrix کو ہم improve کریں گے نیا نیکس matrix ہو آئے گا اور دی ون ہو جائے گا پھر اسی طرح دی ٹو دی ٹی دی ٹو کتنے آپ نے یہاں پر matrix بنانے ہوں گے کہاں تک improvement کرنی ہوں گی iterations کتنی چلیں گے آپ کی آپ کے network model میں جتنے نوڈ ہوں گے اگر یہ چار نوڈ ہیں تو آپ کی last iteration چوتھی iteration پر آپ کو answer ملے گا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک اب یہ جو سب سے پہلے آپ نے distance matrix ڈی نوڈ بنانا ہے یہ بنائیں گے کیسے ہیں یہ بنائیں گے اس لئے سے کہ اس میں جو ڈائیگنال انٹریز ہوں گی matrix کی وہ تمام 00 لیں گے وہ کیوں ہوں گی تمام ڈائیگنال انٹری 00 مثال کے لئے دائیگنال انٹری میں جو پہلی پوزشن ہے وہ ہے 11 تو فرس نوڈ سے فرس نوڈ تک کا distance زیرو ٹھیک ہے دوسری بات جہاں پر آپ کے پاس نیٹ ورک موڈل میں فلو نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہاں پر اس پوزشن کو ہم کہیں گے وہ ڈائیگنال انڈیفائنڈ اور اس کو ہم کھل کیا کریں گے اس سیمبل سے اس سے آپ انفینٹی بھولتے ہیں ٹھیک ہے اب اگلا کام یہ ہے کہ یہاں پر ہم بناتے ہیں distance matrix ڈی نوڈ جو ہے اس کو کنسٹرک کر رہے ہیں کس طریقے سے آپ نے مانا ہے آپ نے 4x4 کا matrix مانا ہے ادھر بھی لکھنے 1,2,3,4 یہ جتنے نوڈز ہیں آپ کے وہ ساری ادھر بھی لکھنے ہیں اسی طرح نوڈز جتا لکھنے 1,2,3,4 اگلا میں نے جیسے دائے کہ آپ نے دعایگنال انٹریز 0 لیچھنا ہے یہ بھی 0 آگیا 0,2,2 یہ بھی 0 0,3,3 یہ بھی 0 اور 0,4,4 یہ بھی 0 آپ کے پاس آگیا اب آپ نے اپنے نیٹ ورک موڈر کو دیکھنا ہے یہ انٹری ہے 1,2 یعنی 1,2 1,2 3,2 2,1 1,2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 آپ کو یہاں پر دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ڈائریکٹ ایرو نہیں ہے اس کا مطلب یہاں پر فلو آپ نے ڈیفائنٹ نہیں کیا تو اس کو اس پوزشن کو میں فیل کروں گا ڈیفیرٹی سے ٹھیک ہوگی بار آگے 1 سے 4 کی طرف 1 سے 4 کی طرف 5 یونٹ کا ہے ایک ایرو ہے اوپر کیا نمبر رہا ہے ہاں پر نکھا ہے کہ آگے آپ نے 2 سے 1 یہ 2 ہے 2 سے 1 کی طرف لو ہے آپ کے پاس 2 یونٹ ہے آپ نے صرف ایروز کو دیکھ رہا ہے 2 سے 1 تو آپ کے پاس 2 یونٹ ازا فلو ہے یہاں 2 آجے پھر 2 سے 3 2 سے 3 کی طرف کوئی ڈائریکٹر ہے دیکھیں 3 سے 2 کی طرف آرہا ہے فلو لیکن 2 سے 3 کی طرف نہیں ہے ایروز کو دیکھنا ہے تو چونکہ 2 سے 3 کی طرف نہیں ہے یہاں پر یہاں پر اس کو یہاں ڈیفائنٹ ہوگا تو اس کو یہاں پر انفیٹی سے فل لگ لیں ٹھیک ہے اگے آپ پاس 2 سے 4 2 سے 4 کی طرف فلو ہے یہاں 2 سے 4 کی طرف فلو ہے چار یونٹ کا ہے تو یہاں پر آپ دیکھو تو فور رہے ہیں ٹھیک ہے آگے 3 سے 1 3 سے 1 کی طرف ہے یہ 3 ہے اور یہ 1 ہے 3 سے 1 کی طرف ڈائریکٹ لی ڈائریکٹ کوئی بھی ایرو نہیں ہے جو دونوں کو ملا رہا ہے تو یہاں کوئی بھی اندفائنڈ ہوگا ہے ٹھیک ہے 3 سے 2 کی طرف 3 سے 2 کی طرف یہ ایرو جا رہا ہے اور کتنے یونٹ ہے 1 یونٹ ہے یہ 1 یونٹ آگا ہے ٹھیک ہے پھر آگے 3 سے 4 کی تا رہا ہے 3 سے 3 کی طرف نا تا یہ بھی اندفائنڈ ہوگا مصرح یہ رہا 4 اور یہ رہا 2 لیکن 2 سے 4 کی طرف ایرو ہی ڈریکشن 2 سے 4 کی طرف ہے 4 سے 2 کی طرف نہیں ہے یہ بھی انڈیفائنڈ آگا ہے لازمی 4 سے 3 کی طرف 4 سے 3 کی طرف دلکل ایرو بنایا ہے لیچے کی طرف یہاں پر کترے یونٹ ہے 2 یونٹ ہے یہ 2 یونٹ آگیا ہے یہ آپ نے جو انیشیل میٹرکس بنایا ہے اس اس کالی دیسنس میٹرکس دی نوٹ اگر آپ لکھیں گے نیکسٹ وی ایمپروف دی نوٹ اگر آپ جو میٹرکس ہاں بناییں گے اس کے ہم کہیں گے دی ون ٹھیک ہے وہ 1st ڈریکشن میٹرکس لائے گا صحیح ہے اور یہ جو دی ون ہوگا اس میں کچھ انٹریز بلکل وہ ہی ہوں گی جو دی نوٹ کی ہیں کون کون سی انٹریز ہیم ہوں گی all the diagonal elements in d1 will be same that will be zero and the elements of 1st row and 1st column will not change ٹھیک ہے دی ون میٹرکس میں آپ کے پاس رو 1 اور رو کولم بن کے جو elements ہیں وہ چینج رہی ہوں گے اسی طرح دے ہم دی ٹو بنائیں گے تو وہاں پر 2nd رو 2nd column کے جو elements ہوں گے وہ سیم ہریں گے ٹھیک ہے اور دی ونٹریز throughout مارے iterations میں throughout مارے question میں مہشہ سیم رہی that will be zero zero آگے آپ نے لکھنا ہے next we improve d0 and we find d1 in which diagonal elements will be same that will be zero and the elements of 1st row and 1st column will be same as d0 and the remaining elements can be find as ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں میں یہ تمام لائنیاں آپ نے لکھنے نہیں ہیں اور d1 جو مائٹرکس آپ نے بنانا ہے وہ کس طرح کھائے گا دیکھیں ڈی مر 1 2 3 4 یہ نوڈز ہو ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ دکھتے ہیں اور مرتبہ نہیں لکھیں گے کوئی مصرم لائسٹ مائٹرکس میں لکھیں ہم ضرور جہاں پر ایک نہیں لکھنا چاہتے تو فیلم وقت آپ نہ لکھیں 1 2 3 4 2 3 3 5 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 5 3 3 5 باقی ایلیمٹس بچنے ہیں آپ کے پاس اس پوزیشن پر یہ والا ایلیمٹس ان تمام ایلیمٹس کو ہم نے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اب ان تمام ایلیمٹس کو یہاں پر معلوم کرتے ہیں آگے آپ یہ میٹس رکھنے کے بعد ایک کام تو یہ ہے کہ یہ مرتبہ میٹس ساتھ بنا دیں اس طرح اور آگے باقی ایلیمٹس جو باقی ایلیمٹس جو باقی ایلیمٹس جو باقی ایلیمٹس باقی ایلیمٹس کو معلوم کرنے کے لئے فارما اسمار کے یاد آئے گا وہ یہ ہوگا سننے دی کے آئی جی آئی اور جی میرے پاس دو نوڈز ہیں ٹھیک ہے اور کے ایلیمٹس جو ہے وہ اس کی ایلیمٹس کو شک کر رہا ہے فارما یہ ہے مینیموم آف مینیموم آف کی ایلیم سے پیچھے ایلیشن کے مانس ون اور نوڈ آگے آئی جی مینیم دو چیتوں کے درمیان لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایلیمٹ یہ آگے مینیموم کے لئے دوسرے ایلیمٹ آئے گا ڈی کے مائنس ون آئی کھوما کے پلاس ڈی کے مائنس ون کھوما جی یہ مارے پاس ایلیمٹس جو باقی رہ گئے ان کو اپنی پروف کر کے لکھنے کا فارمولا ہے یہ میں ابھی احسن جاتا ہوں آپ کو سمجھ جائے کہ مشکل نہیں ہے ہمیں اس فارمولے کے بغیار بھی اب یہ اس کو فیل کر لیں گے لیکن پہلے آپ نے اس کو تھوڑا سا سمجھ جائیں ٹھیک ہے پہلے بات یہ فارمول میں نے لکھا کیسے ہے دیکھیں جی آئی اور جی یہاں پر دو نوڈز کا شور کر رہے ہیں کے کا مطلب کے ایٹریشن ہے ٹھیک ہے یہاں پر مینیموم دینا ہے کس کس کا یہاں پر ایٹریشن کیا ہے تو اس پہلے کے Marvin ایک ہوریا ہے چیزیں بھی اس نوڈز کا کیا ہے اب اب کو اگری باس میں میں سے's اس کو فیل کرنا ہے آپ نے صحیح ہے تو یہ پوزیشن بنتی ہے سیکنڈ رو تھرڈ ڈالنگ کی یعنی کہ یہ آئے گا ڈی ون ڈی ون ڈو تھری میں نے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے ڈی ون ڈو تھری معلوم کرنا ہے میں نے کیا اس کو امپروف یہ جا سکتا ہے کہ نہیں کہہ جا سکتا ہے دیکھیں فارما ملے گا یہ ڈی ون ڈی ون ڈ assunto وชیرہ کتا ہے ڈ آٹ ڈ گزری ٹھیک ہے تو ہنے ڈ there ڈ climbs ڈALK操 واپ گزرین ہنسے ڈ ڈ roots ڈ ڈ ڈ آٹ 9.00.. nggak ڈ Untersinho & ڈ اٹر 폭رات احم cả کیا ہنار ہوجام کرنای こしے ٹنچہ نمبر ون ہے تو درمیان سے تو ٹرمیان آہلنے لیکی آگیا ہے دون 182 01F1 21F3 ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ . आب ان کی ویلیوز پر گیا ہے یہاں کیا hate менingum of d 0 2 3 ڈی ڈی ڈ ڈ 2 3 ڈی ڈ ڈ�� 3 دینوٹ 2 1 کا ملک ہے کہ دینوٹ میں جا کے سائٹنڈ اور فرس کالن میں دیکھیں سائٹنڈ اور فرس کالن میں جا کے یہاں پر کیا ہے؟ 2 ہے تو کس کی جگہ آگے ہے؟ 2 پلاس آگے ملک کر رہے ہیں دینوٹ 1 3 دینوٹ 1 3 یہ دینوٹ ہے 1 3 1 3 فرس و ثر کالن مان سکتے ہیں انفینٹی تو یہ آپ کو بس کیا بنجے گا؟ this is minimum of 2 plus انفینٹی انفینٹی اب دو سیم نمبر ہی ہم کریں minimum کے انفینٹی ہی رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینوٹ 2 3 کے لئے میں کیا لکھوں گا؟ دینوٹ 2 3 کے لئے میں انفینٹی ہی رہے گا ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نا یہ دینوٹ ایلیمٹس لکھ دیا اس کے نیچے آپ نے نائے لکھنی ہے next to be find the blank element by the formula یاروہینک element by the formula یہ فارملا لگا دیا ٹھیک ہے؟ یا پہلے آپ یہ جنرل فارملا لکھ دیں گے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ یہ دینوٹ 2 3 مرتبہ فارملا لگائیں گے ٹھیک ہے؟ پھر آگے میں بتاؤں گا اگر بغیار فارملا لیں گے دیکھ کے ہی آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آنسر کیا نکلتا ہے ٹھیک ہے؟ اچھا تو یہ والا matrix آپ دوارہ نیچے ملا لیں گے میں اب یہاں پر اس کو فیل کر رہا ہوں آپ یہ دوارہ matrix ایک مرتبہ صرف پیپر میں اپنے اس طرح کرنا ہے صحیح؟ آگے دیکھیں D14 1st row 4th column 2nd row 4th column 2nd row 4th column 2nd row 4th column فارملا کیا بنے گا؟ یہ فارملا بنے گا minimum of D0 D0 2 1 sorry D0 2 4 , D0 2 1 plus D0 1 4 یہ اس کا فارملا ہے صحیح ایسا D0 2 4 دیکھیں اور 2nd row 4th column میں دیکھیں 2nd row 4th column آنسر کتھنا لکھا ہے یہاں پر اس کی دیکھا یا دیکھا minimum of D0 2 4 2nd row 4th column آنسر کتھنا ہے 4 D0 2 1 2nd row 1st column آنسر کتھنا ہے 2 plus D0 1 4 1st row 4th column آنسر کتھنا ہے 5 سمجھا گئے کیا ہے اب یہ 2 بلس 5 بلس 7 ہے تو مینیموم آپ نے نکالنا ہے 4 اور 7 کے بیش میں سے 4 اور 7 کا مینیموم کیتنا ہے 4 ہے اس کا مطلب کس کی جگہ کیا لکھوں گا دیون ٹو بھی لکھوں گا 4 بلکھوں گا صحیح ہے یہ 4 آگا ہے اب دکھا آپ کو دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہوگا کہ یہ دیون کے نمبر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر انفیٹی تھا ابھی بھی انفیٹی ہے ایپروومنٹ نہیں ہوئی یہاں پر فور ہے یہاں پر بھی فور ہے ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں نہیں نئی ایپروومنٹ ہو رہی نہ ہو لیکن آپ نے جو یہ ایلیمنٹس ہیں ان کو اسی طریقے سے فل آؤٹ کرنا ہے صحیح ہے اب آگے جاتے ہیں اب میں ان کی ویلیز لگا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر یہ دو چار ایلیمنٹس ہیں ان کو اس فارمے سے دو تھی مرتبہ فارما لگا کر شو کر دے پیپر میں کہ میں نے یہ فارمے سے نکالا ہے ٹھیک ہے اب میں بداؤ آپ کو فارمے لے کے بتانے لگا ہوں کہ یہ چیز آپ نے ڈائریکٹ کیسے نکالتی ہے اب آپ در اگر سی جس کو سمجھ لیں فارمے والا زہمزاری سی بات آپ کے لئے مشکل ہے لیکن پیپر میں کرنے کا سٹائل تھوڑا سا ڈیفنال ہوتا ہے صحیح ہے پیپر میں پیپر چیک اپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ نے باقی جنیل ہی فارمے لگا کر یہ کام کیا اب میں بداؤ فارمے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کیسے کرنا گا اس سے دھونی ہی گا میں نے اس پوزیشن کو فل کرنا ہے یہاں پر اس پوزیشن کو صحیح ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کون سی رو یا کون سے کھولم کو چینج نہیں کیا اس کو مارک کر لیں میں نے جس رو یا کھولم کو چینج نہیں کیا تھا وہ یہ ہے یہ بس پہلی روو تھی اور یہ میرے پاک پیلا کارنی تھی ایسے ہی ہے اس کے ایلیمٹس کو میں نے چینج نہیں کیجئے آپ نے پیپر میں اس کو ایسا مارک کرنا ہوں میں صرف آپ نے یہاں پر سمجھانے کے لئے کہا تھا دیکھیں میں نے اس پوزیشن کو فل کرنا نا اس پوزیشن کو یہاں پر ہے آپ ایسے اپنے ذہن میں یہاں پر ایک پلس کا نشان بگا رہا ہے صحیح بات کو صرف ایک پوائنٹ کو اس کو وہ سے سمجھنا ہوں اس کی جگہ میں نے دکھنا ہے کہ کون سا نمبر آئے گا اور وہ نمبر بھئی ہوگا جو میں فارمر سے نکر ہوں ابھی میں فارمر سے آپ کو ویریفیشن کرواتا ہوں صحیح اچھا یہ کیسے کرنا ہے آپ نے یہ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ یہاں پر دیکھو دی نوڈ میکٹرکس میں جا کر اس پوزیشن پر نمبر کون سا لکھاتا ہے اس پوزیشن پر دی نوڈ میں جا کر یہاں پر نمبر لکھا آبان اس کو ذرا لکھنے یہاں دیکھلیا ہے صحیح یہاں پرس کا نشان ہے اوپر جاؤ پہلی لوگ پرس کا ملکہ جائے پس روح کیا پرس روح کیا تو پہلی لوگ تین ہیں جاں پر تین نہیں کریں ادھر آئیں اس طرف یہ اس نہ سب دے رہے نا پس روح کیا تو پرس روح کیا تو پرس روح کی طرف اپنے آنے پر گئے اوپر گئے ہیں ادھر آئے انفیٹی ٹھو ان دونوں کو آپ نے ایک تر لیا طور پہنچوں میں جانتے ہیں کہ واپس طارق پہنچوں کو سمجھے ہوگا ہوں اتنا یہ ہے تو اس وقت کو اس ٹرک کو بیری فائد کردئے تھے یہ نمبر خانسا نکالا ہے فور چیک ترکے لیکھ لیتے ہیں فرق درے میں فارکنے کے بغیر نکالا ہے یہ پلس لگا لے ہی در ٹھیک ہے پچھلے میٹرکس میں ادھر یہاں پر کون تھا یہاں پر تھا فور اس کو لے لیتے ہیں فور یہ دیکھئے اوپر دہنے پس رو میں یہاں پر نمبر ہے فائف یہاں پر نمبر ہے یہاں پر ایک ٹو کہ اے ہی یہ ای نمبر ہے نا فور اور فائف پلس ڈھیک ہیں آئے ہوبکہ آپ کو سمجھ آ رہے ہوں ٹھیک ہے ان دونوں کا مینیمم کوہ نا فور ہے تو آپ نے یہ پیپل کیے کام کرنا ہے یہ دو تین مردو آسلام لکھنے کے بعد آپ چاہے آپ لکھ لیں similarly we can find the remaining elements of demon as چاہے آپ چاہے ٹکنیک اسمال کرتے ہیں ٹرک آپ کو بتاہ لیتے ہیں اچھا اب یہاں پر اس کو معلوم کرنا ہے تو اس پوزیشن پر پلاس لگانا ہے ابھی پلاس لگانا بھی ضرور نہیں ہے فیل وقت کبھی سٹارٹ کرنے کے لئے آپ کو سن جانے کے لئے آسانی کے لئے اتر بائز آپ کی پریکٹس ایسے ہو جائے کہ آپ دیکھتے زبانی تاجیہ کریں یہاں پر نمبر گونس ہے یہاں پر نمبر ہے جی انفیلٹی جی انفیلٹی کے لئے ہاں اوپر جائیں فرس ٹو میں یہاں پر نمبر ہے فائق اور ادھا یہ فائل پرس انفیلٹی بن گیا ٹھیک ہے جو سی رو جو سا کارم چینج نہیں ہوگا آپ نے پلس کا نشان اس کے ساتھ دیکھنا ہے تو پہلی کو پہلا کارم چینج نہیں تھا تو فرس ٹو میں اوپر ہے فائدہ ہے ادھا ہے انفیلٹی تو اب یہ اور اس پوزیشن پر ایکچولی کیا رکھا بڑا یہ انفیلٹی ہے یہ انفیلٹی یہ فائل پرس انفیلٹی دونا انفیلٹی ہوگی دونوں میں سے ملیمم خوشنی یہ سیم ہے تو یہاں پر انفیلٹی ہے ایسا وہ ہے جو رکھا ہے ایسا ہے پر نمبر مہنے یہاں پر انفیلٹی ہے اوپر ہیں یہاں پر 3 ہے یہاں پر انفیلٹی ہے پر انشان آپ کے سامنے صحیح ہے وہ پر جائیں گے پسٹوں میں 3 ہے ادھا آئیں گے بسکوال میں 3 ہے تو 3 بلس انفیلٹی انفیلٹی اور اس کے جگہ اس نمبر کے انفیلٹی ہے دونوں سے ہی میں پیل اس کے جگہ کیا سکتے ہیں ایسا ہے اوپر جائیں یہاں پر اصل اثر کوئی ہے یہاں ہوتی لانیے کا دین آئیار مریف کی تین میکنین اگرlungen اور اگروں سے پیدایاressive وہ اتفاق کر یہاں سے سیم نہیں چینج ہوگا تو وہ واقعی ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے جو طریقہ کر رہے ہوئی ہے آگے ہم دی ٹو معلوم کریں گے اب چینج ہو جائیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے next we find ڈی ٹو صحیح ہے اور اس میں لائیں آپ دیکھیں گے ڈیگنال elements will be same and these elements of second row and second column will be same and the remaining elements can be find again by the formula یہ والے formula دوبارہ کر مستعمال کر رہے گے صحیح ہے ڈی ٹو معلوم کری گے ڈی ٹو کیلئے جیسے میں ن fazemہ ک spreads ڈی ٹو معلوم کریں گے ڈی ٹو معلوم پتنے طرح 2x2 لائیں دی renewed سیکنڈ ڈو سیکنڈ کارم سیم رہنے کے ساتھ سیکنڈ ڈو میں ہے ٹو زیرو انفینٹی فور ٹو زیرو انفینٹی اور سیکنڈ کولنم آپ کے پاس کیا ہے ٹری زیرو انفینٹی ٹری زیرو ٹری زیرو ون انفینٹی تو یہ آپ کے پاس آگے جی ڈی ڈو مینٹرکس کی سیم انٹریز اب جو باقی انٹریز آپ نے فیل کر رہی ہیں وہ میں ایک مرتبہ سکر ایک مرتبہ آپ کو فارمولز آگے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو چھوڑا سا مزید کنسٹ پریلے ہو جے مسار کے دور پر یہاں پر مجھئی انٹری چاہیے اور انٹریزیں بنکی ہے فرسٹ رو ثرڈ کارم فارمار پر یہ یوز ہوگا دی ٹو فرسٹ رو ثرڈ کارم ایکوار آئے گا مینیموم آف دی ٹو سو بچھے گیا ہے دی من دی من فرسٹ رو ثرڈ کارم ایکوار دی من فرسٹ رو اب ایٹریشن کونسی یہ سیکنڈ ایٹریشن ہے تو آپ یہاں پر لے ہو جائے ٹو پلس دی من ٹو ٹری ٹھیکو بات کے نہیں درمیان میں ان دور ماندور کو درمیان میں آپ نے ٹو لیکھے نا بس صحیح ہے اچھا یہ آپ کے پاس آجے گا تھی منیموم آف دی من دی ون دی من دی انفنیٹی اور 3 پرس انفنیٹی یہ بھی انفنیٹی دونوں کا مینیمم سیم آئے گا فارمولے میں مجھے پرہا ہے کہ یہاں پر انفنیٹی آنا چاہیے صحیح ہے اب یہاں پر وائب ٹرک ٹرک کی وجہ سے محلن کبھنی پرس کرتے ہیں تو میں نے سایا رہا کہ یہاں پر آپ نے پرس کا انشاند کھا رہا ہے ٹھیک ہے اس پوزیشن پر آپ نے دیکھنا ہے کہ لاس میکرس میں دی من میں نمبر کیا لکھا ہوا ہے اس پوزیشن پر لاس میکرس میں یہاں پر نمبر ہے اس کو انفنیٹی لگلی ہے پلس کا انشاند کیا کرے گا سیکنڈ رو اور سیکنڈ کولم ہے اس مرتبہ تو چینج نہیں ہوا سیکنڈ کولم یہ ہے اور نیچے سیکنڈ رو ہے ایدھر اس کے نیچے یہاں پر انفنیٹی ہے اور رکھت کیا ہے 3 ہے ٹھیک ہے تو this is 3 پلس انفنیٹی اور آپ دیکھنے یہی دونوں نمبر آپ نے یہاں صحیح کہ ہاں پر پلاش کیا تھے صحیح ہے آپ نے تو پلس کا نشان لگایا ہے اس کے ایرو جو سی رو اور اس کا پلس انفنیٹی وہاں اس کی طرف رہنے ہیں تو سیکنڈ رو کی طرف نیچے انفنیٹی سیکنڈ پلس انفنیٹی صحیح ہے اس طرف جانا آپ نے تو یہاں پر کیا ایک اپنے صورت یہاں پر آئے گئے انفنیٹی this is انفنیٹی اب یہاں نمبر مجھے چاہیے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھلا تو اور سا دیکھیں یہاں پر پہلے نمبر کیا لکھا ہے یہ بھائی کا ہے تو میں یہاں پر بھائی بھولوں گا ہم یہاں پر یہ بس لگا لیا اس کے ایسے نمبر کیا ہے یہ سیکنڈ گولم میں دیجے کیا فور ہے تو تھری بلاس فور یہ بھائی بھائی دونوں کا مینیمم کون ہے یہاں پر نمبر کیا آئے گا فائی بھائی 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 صحیح ہے یہاں پر مجھے پوزیشن چاہیے اس پوزیشن پر نمبر کیا رکھا ہے یہ ہے انفنیٹی یہاں پر انفنیٹی لکھ دیا ہم چاہیے یہاں پر بھائی 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 شخص یہ آپ کے پاس آگے یہاں پر 3 دونوں کا مجھے ملتے ہیں صحیح کے باقی ہے اچھا ہم اس پوزیشن پر نمبر چاہیے اب اس پوزیشن پر نمبر تلاش کر دیں کہ یہاں پر ریجنل نمبر کون ہے اس لئے ویٹکس میں انفینیٹی ہے تو انفینیٹی نہیں دیا صحیح ہے یہاں پر اب سیکنڈ اور سیکنڈ کولم ہے نا میرے پاس جان سے میں نے دیکھنا ہے اوپر اس لئے اوپر سیکنڈ رو میں یہ ہے نمبر 4 اور اس لئے سیکنڈ کولم ہے 1 دیکھیں یہاں پر ہیں نا آپ اس پوزیشن پر ہیں تو اوپر سیکنڈ آن میں جائیں 4 ازار السیکنڈ کولم میں یہ 1 تو 1 پلس 4 تو یہ بنک5 اور یہ ہے انفینیٹی بام میں مینیممم 5 یہ 5 آریا ہے یہ نمبر کہنے شاری نمبر چاہیے یہاں پر اس لیجنل پوزیشن پر آئے کہ انفینیٹی ہیں یہ انفینیٹی anime یہاں تمہارے تو ایک اوپر جتے ہیں سیکنڈ روز فار ہے یہاں اس کو اوپر دیں سیکنڈ لوگاں نمبر کے 2 ہے اور ادھر آئیں سیکنڈ کالن میں نمبر کے 2 ہے تو یہ 2 بلس انفینٹی انفینٹی تو دونوں کا منیمم یہ بھی 2 انفینٹی یہ بھی انفینٹی سیم آئے گا انفیلی آگیا ہے ٹھیک ہے یہ پوزشن رہے گی اس پوزشن پر ریجنل نمبر کے آرہا ہے 2 ہے ٹھیک ہے 2 ہے آپ کے باس اس کو اوپر دیں سیکنڈ لو میں نمبر ہے انفیلیٹی اور اس کے اس طرح ہیں سیکنڈ کالن میں نمبر ہے انفیلیٹی انفیلیٹی پلس انفیلیٹی انفیلیٹی آگیا 2 آگیا دونوں کا منیم 2 آگیا اس مرتبہ دی ٹو میں صرف ایک نمبر چیز ہوا آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے باقی سیم کے سیم رہی ہیں صحیح تو آساسا اس طرح چیز ہو جائیں گے آگیا معلوم کریں کہ دی ٹری اور دی ٹری میں آپ دیکھیں گے ٹری سے آرہے ہیں Hiiқ دن کوظیتا ہے ٹری Sikh priority профессionen deimeHI ٹھیک ہے اس ہے جو رہی ہیں ٹھیک ہے کہ دی ٹری ٹھا نہیں آجیا ٹرہلیٹی شکت کر رہی ہو گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈی 3 میں جیسے مرم ترہا ہے کہ آپ نے ڈیاغنل انٹریز پہلے سیم لکھئی ہے 0 0 0 0 اب تیسری رو تیسا کالم سیم آئے گا تو تیسری رو میں تیسا کالم یہ ہے انفینیٹی انفینیٹی اسی انفینیٹی انفینیٹی زیرو ٹو تیسری رو تیسری رو میں 3105 3105 اب جناب آپ نے یہاں پر جو باقی ایریمنٹ سے ان کو معلوم کرنا ہے فارما میں آپ کو تاچکوں بار بار فارما لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس ڈریکٹم معلوم کر دیں بجیری پوزیشن چاہیے اس پوزیشن پر پچھنی مرتبہ نمبر کیا تھا 3 ہے 3 ہے 3 ہے اب میرے پاس جو نمبر اویلیبل ہے وہاں تیسری رو تیسرے کالم کے تو اس کے سامنے جاؤں گا تیسرا کالم یہاں نمبر بڑھا ہے انفینیٹی اس کے نیچے ہاں گا تیسری رو یہاں پر نمبر بڑھا ہے باندھا ہے تو یہ انفینیٹی پرسمن ہے اور یہ 3 ہے ٹھیک ہے یہ 3 کرنا سے لیا اس نمبر کو چینج کرنا ہے اس کا مطلب دیکھنا ہے اس پوزیشن پر second ڈیرو میں داکھے دیکھیں کون تھا 3 تھا ٹھیک ہے تو یہ 3 ہے یہ انفینیٹی پارسمن ہے دونوں میں منیمم کون ہو گیا 3 ہے تو یہاں پر آجے گا 3 ہے ادھر آجیں اس پوزیشن پر نمبر کون ہے 5 ہے اس کے نیچے آجیں تیسری رو میں نمبر کون ہے 5 ہے اور ادھر آپ آجیں تیسری کالم میں نمبر کون ہے انفینیٹیہ دونوں میں منیمم کون ہے یہ 5 ہے یہ 5 ہے ہے یہاں پر نمبر کون ہے تو ہے دیکھیں ادھر آجیں اس کے نیچے ہے تیسرے رو میں تیسرے رو میں اس کے نیچے نمبر ہے تری اور اس کے سامنے تیسرے کالا میں نمبر کیا ہے تو ہے تو ہے یہ 3% انفیلٹی ہے 3% انفیلٹی یہاں پر نمبر ہے 4% انفیلٹی ہے اس کے نیچے نمبر 5% انفیلٹی ہو گئی ہے تیسرے کالا میں یہاں پر اس کے سامنے نمبر ہے 2 اور اس کے اوپر تیسری رو میں نمبر کون ہے تیسری رو میں نمبر ہے یہاں پر 3 یہاں پر نمبر تھا انفیلٹی یہ انفیلٹی آگیا تیسرے کالا میں نمبر 2 ہے یہ آگیا اوپر ہے اسی کے اوپر اس کے اوپر ہی جانا آپ نیچے پلاس کا نشان یہاں پر بنا ہو ایسے صحیح ہے ایدھر تیسرے کالا میں جائیں گے 2 ہے ایدھر تیسری رو میں جانا اوپر آپ کے پاس یہاں پر 3 ہے 2 2 plus 3 5 تو یہ انفیلٹی ہے اور 5 دونوں میں منمبر ہے 5 ہے تو یہاں پر کیا لکھیں گے 5 تو یہ بڑا بھی انفیلٹی ہے یہ انفیلٹی ہے یہ 5 ہو گیا ہے صحیح ہے آگی چلیں جہاں پر انفیلٹی ہے آپ یہاں پر چینج کرنا ہے تو اس کے سامنے تیسرے کالا میں نمبر 2 ہے اور اس کے سامنے اوپر دی تیسری رو میں نمبر گانا 1 ہے یہ انفیلٹی آگیا 2 plus 1 3 ہے آگیا دونوں میں منمم گون ہے 3 آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس مرد تو آپ کو دو نمبر جہرے ہو گئے صحیح ہے تو دو نمبر جہرے ہو گیا آپ کو اس 5 3 صحیح ہے تو دی 3 آگیا آپ کو اس لاس ایدریشن ہے کی دی 4 لاس ایدریشن ہے کی دی 4 لاس ایدریشن دی 4 لاس ایدریشن ہے کی دی 4 ہے لاس ایدریشن آگیا آپ کی دی 4 ہے ہے تو یہ آخری اٹریشن ہے یہاں پر آپ یہ نوٹس بھی لکھ لیں 1 2 3 4 1 2 3 4 اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے چوتھی رو چوتھے کارم پر سیم لیتنے ڈیو 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 ڈ یہ 3 ہے یہ 3 ہے اس کے سامنے چوتھے کولم میں نمبر پانچ ہے اور یہ 4 ہارے 3 ہے تو 5 پلس 3 اور یہ 3 یہ والا یہ 3 تھا یہ 3 یہ کرنا ہے اس کا سامنے یہاں پر 5 ہے اس کے نیچے چوتھی رو میں 3 ہے تو 5 پلس 3 آگیا ہے دونوں کا مینیمم 3 ہی ایسے 3 آگیا ہے یہاں پر انفینٹی ہے یہاں پر چوتھے کولم میں نمبر 5 ہے نمبر ویڈیجیا سیاブہدو یا سیا گئے اس کو جنگ کرنا ہے یا برمیرے پاس تو ہے چوتھے کولمیں چار ہے ادھر چوتھے رومیں پانچ ہے سور پلس پھینے میں نہیں ہوگیا مینیمیم ڈوی رہ گئے یہاں پر آجیں یہاں پر نمبر ہے انفیریٹی چوتھے کولن میں نمبر چار ہے چوتھے روم میں دو ہے ہے ہمارو مجھے ڈالسکار لے بہت سی بیٹی رہے گا یہ نہیں ہے ہمارو مجھے بہت سائل ہے ہمارو مجھے آئے روائیں ڈالسکار لے مجھے چالہ اٹرشن مکمل ہو گئی آپ کا انصل آگے ہیں آہ 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 آپ کو سارے ڈیسنسز بتائے گا ایک ہی وقت میں ون سے تھی کے دیویں ڈیسنس ہے منا چیک تر کے دیکھنے آپ بھی ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے نوڈ ون سے نوڈ ثری کی طرف دو طرح کے آپ دیکھیں پاتھ جا رہے ہیں آپ آئے گا لیں ون سے ٹو کی طرف یہ دین ہے پھر ٹو سے بہت کی طرف ہے یہ فور ہے پھر ٹو سے بہت کی طرف ہے پھر ٹو سے بہت کی طرف ہے یہ بنتا ہے ٹوٹل نائن کلومیٹر پھر ٹو سے بہت کی طرف ہے چیک رہے ہیں پھر ٹو سے بہت کی طرف ہے کی طرف ہے تو وہ کتنا نظر آتا ہے نوڈ 3 سے نوڈ 4 کی طرف اوپر ڈسسنس نہیں ہے فور سے دیگی طرف ہے لیکن وہ جاتا ہے نوڈ 3 سے 4 کی طرف جو پاس نظر آئے گا وہ یہ ہے نوڈ 3 سے نوڈ 4 کی طرف جانے کے لیے پرے آئے گا 3 سے 2 کی طرف 1 کلومیٹر ہی ہے اور 2 سے 4 کی طرف آئے گا 4 کلومیٹر ہی ہے تو فروتر کتنا ہوگا ہے پانچ کلومیٹر ہوگا تو یہاں سے اس میٹرکس سے آپ دیکھ سکتے ہیں فولیڈ الگوریتم کے مدد سے آپ سٹارٹنگ نوڈ سے لاسٹ نوڈ کے درمیان تو کریں گے ہر پیر آف نوڈ کے درمیان ہر دو پیر آف نوڈ کے درمیان آپ معلوم کر سکتے ہیں جبکہ ڈگاستر الگوریتم آپ کو ایسے نہیں بتاتا ہے صحیح ڈگاستر میں سے بھی اکانا تھا اس نے سورس نوڈ اگر 1 ہے فرق سورس نوڈ 4 ہے تو 1 سے 4 کے درمیان آپ کو دائے گا بس صحیح ہے تو فولیڈ الگوریتم is much better than ڈگاستر الگوریم آئی ہوگی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو چھلے کی تو لازم لائک کر لیجئے گا شیئر کر لیجئے گا شیئر کر لیجئے گا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے دولہ بولا جات ہوتی ہے اللہ حافظ